بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل گارٹ گی پریٹ ڈیزائنر فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک اچھی سی ویڈیو شیئر کروں گی جو ہم ٹراؤزرز میں کیپریز وغیرہ میں پلاسٹک ڈالنے کا طریقہ ہے اس کو بہت ہی آسان طریقے سے ڈال سکتے ہیں جو بگنرز ہوتے ہیں وہ ایزیلی ڈال سکیں گے ایک نئی پریٹ کے ساتھ یہ آپ ویڈیو لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کا طریقہ آ سکے کہ ہم نے کس طرح اس کو اڈیز کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جتنا لاسٹک ریکوائیڈ ہے ان دونوں کو اس طرح آبس میں سلائی لگا کر جوائنٹ کر لیں گے یہاں پر دو سے تین دفعہ اس کو اچھے سے پکا کر لیں گے اچھے سے اس کی سلائی لگا لیں گے تاکہ اس کے جوائنٹ پکے سے سلائی ہو جائیں دیکھے کہ میں نے یہاں پر اچھے سے اس کی سلائی کر لی ہے اس کے بعد جو ہمارا سرکل تیار ہوا ہے اس کو ہم ڈبل فولڈ کر کے اس کو نشان لگا لیں گے دونوں سائٹ پر جتنی ہماری دیر تیہ بیٹھ چکی ہے کریز بیٹھی ہی یہاں پر ہم دونوں سائٹ پر اس طرح نشان لگا لیں گے کسی پین کی کسی اچھے سے کلر سے ہم اس پر نشان لگا لیں گے دوسرے سائٹ پر بھی سیم اسی طرح نشان لگا لیں گے یہ طریقہ بہت ہی ایزی ہے اور سبل میں بھی آ جائے گا یہ دیکھے دونوں سائٹ پر میں نے اچھے سے یہاں پر نشان لگا لیا ہے اور جو یہ دونوں اب نشان ہم نے لگائے ہیں ان دونوں کو آپس میں میچ کر کے دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ اور فولڈ کریں گے دیکھے دونوں کا نشان ہمارے آپس میں فولڈ ہونے کے بعد ایک اور کریز بیٹھے گی وہاں پر ہم دوبارہ سے نشان لگا لیں گے دونوں سائٹ پر ہم نشان لگائیں گے اس طرح کل ملا کر ہمارے پاس چار نشان آ جائیں گے یہ دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس چار نشان آ چکے ہیں اس کے بعد اب ہم نے جو ٹراؤزر یا کیپری ہیں اس کے اوپر بھی اسی طرح چار نشان لگائیں گے دو تو ہمارے آسم کی سلائی کی نشان ہوتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کا پس میں پکڑ کر جو ہماری کریز بیٹھے گی وہاں پر بھی کٹ لگا لیں یا نشان لگا لیں دونوں سائٹ پر اس طرح ہمارے پاس ٹراؤزر پر بھی چار نشان آ جائیں گے اور لاسٹک میں بھی چار نشان آ جائیں گے اس طرح سے لاسٹک ڈالنے سے ہمارے چلوار آگے پیچھے پر کہیں پر جاتی نہیں نہ کھچاو لگتا ہے اب پرفیکٹ لگتا ہے ہمارا لاسٹک دیکھیں میں نے چاروں طرح اس پہ بھی نشان لگا لیے ہیں اس کے بعد جو لاسٹک پہ ہم نے نشان لگایا تھا اور جو ہم نے کپڑے پر کٹ لگایا ہے یعنی شان لگایا ہے اس کو آپس میں اس طرح جائن کرتے ہوئے ایک پولڈ دیں گے اُلٹی سائٹ پر ہم کپڑا اُلٹا اپنا رکھیں گے لاسٹک اس کے اوپر رکھ کر ہاف اِنچ کا پولڈ کروکا یہاں پر ایک رفلی سی سلائی لگا لیں گے چاروں نشان کو اسی طرح ہم اسی میتھڈ سے چاروں نشان لاسٹک اور کپڑے کے نشان کو اسی طرح میچ کرتے ہوئے چاروں سلائی لگا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسی طرح سارے نشان لگاؤں گے اور آپس میں سلائی لگاتے رہیں گے دیکھیں آدھا انچ کا پولڈ کر کے لاسٹک رکھیں گے اور سلائی لگا لیں گے یاد رکھیں کہ یہاں پر ہمارا ٹراؤزر ہوگا یا کیپٹری ہوگا یا شلوار ہوگا اس کو اُلٹا رکھیں گے اسی طرح ہم چاروں سلائی اسی طرح لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کی شیپ آ جائے گی ٹراؤزر کی اس کے بعد ہم نے سلائی لگا تھی اس کو دوبارہ فول کر دیں گے لاسٹک ہمارا اندر چلا جائے گا بلکل گھوم ہو جائے گا اور اس کی سلائی کو ہم پکڑ کر اس طرح کھیچیں گے لاسٹک کو تو یہاں پر ہمارا لاسٹک خود با خود ارجسٹ ہو جائے گا اور اس کے کنارے پر ہم سلائی لگا لیں گے اور یہاں پر ہم نے لاسٹک کے اوپر سلائی لگانی ہے بلکل کنارے پر یہ دیکھ سکیں گے کتنا اچھا ہمارا خود با خود اس کی جنہیں بیٹھتی جا رہی ہیں اور برابر کا کپڑا ہمارا جا رہا ہے ایک کنارے پر ہم جو سلائی رکھی تھی اس کے بعد جو نشان لگایا تھا اس کے دوسری سائٹ پر پکڑ کر ہم اس طرح گھینچیں گے تو وہ خود با خود ارجسٹ ہو جائے گا اسی طرح سارے مہتر کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے پوری الاسٹک کی سلائی کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے سلائی لگائی تھی اس کو دوبارہ ہم فول کر دیں گے تو وہ پورا ہمارا لاسٹک چھٹ جائے گا اور اس طرح ہم ہلکا سا اس کو کھینچنا ہے بلکہ تھوڑا فل ہی کھینچ لیں ہم لاسٹک کو فل کھینچ لیں گے اور ٹانکا یہاں پر ہمارا فل ہونا چاہیے اور اس کے کنارے پر ہم اس طرح سلائی لگاتے رہیں گے اور دیکھ سکتے ہیں بلکل ایزی سے اور پورا ہمارا یہاں پر لاسٹک ریڈی ہو جائے گا اور یہی طریقہ بہت ہی آسان ہے اس سے ہمارے ٹراؤزر بلکل پرفیکٹ رہتا ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پر میری سلائی کمپلیٹ ہو گئی تھی اس کے بعد ہم اس کے اوپر لاسٹک کے دوبارہ ایک اور سلائی درمیان میں لگا لیں گے اگر آپ کا لاسٹک چھوڑا ہے تو آپ یہاں پر ڈبل سلائی اوپر بھی لگا سکتے ہیں میرا یہاں پر نارمل سائز کا ہے تو میں یہاں پر اس کے اوپر درمیان میں ایک سلائی ہی لگا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اور فوراں سے یہاں پر لاسٹک ڈال گیا ہے اسی میتھر کو فالو کرتے ہوئے آپ لاسٹک ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ٹراؤزر میں نہ کوئی کچھاؤ آئے گا اور نہ ہی آپ کا ٹراؤزر جھوڑا ہے گا یہاں ٹرن کرتا ہے بعض اوقات پیچھے کی طرف جاتا ہے اس میتھر کو آپ فالو کریں گے تو آپ کا لاسٹک بلکل پر فیکٹ ڈالے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہمارا یہاں پر سلوار میں لاسٹک ڈال چکا ہے اور یہاں پر چھنیں بلکل پر فیکٹ آئی ہیں امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی اسی بیتر کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ ڈالیے گا آپ مجھے کمیٹس نے بتائیے گا کہ آج کا طریقہ کیسا لگا اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آیا تو کمیٹس سیکشن میں لازم بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک اور فالو کریے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے فرینڈس اللہ حافظ موسیقی